اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مخاطف فرمائے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافہ اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان اور شیطان دی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين شیطان تو اڈا کھل مکھلا دشمن میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دی رحمت دے نال اور ماں باپ دیئے دعاوان دے نال چند باتاں تو اڈے گوشت گزار کرا وہ باتاں کیڑی ہیں ساڑے ہاتھ مسلمان ہون اے دا آواز تھوڑا جیے کاٹ کرو ذرا ساڑ دا آواز تھوڑا جیے کٹا دے ساڑے ہاتھ مسلمان ہون ساڑے پیر مسلمان ہون ساڑیاں زبانہ مسلمان ہون ساڑا دماغ مسلمان ہوئے اور ساڑا سار دا سارا وجود اللہ دے قرآن دے تابع ہوئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے تابع ہوئے اس بات نو سارے اچھی طرح یاد کر لو کہ سب نالوں زیادہ مسلمان زبان کی دی سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دی اور سارے انسانہ دے ہتھان دے نالوں سب تو زیادہ مسلمان ہاتھ کی دے سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے اور اللہ تعالی دے سارے بندیاں دے پیراں دے نالوں مسلمان پیر کی دے سن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور سارے انسانہ دے دماغہ دے نالوں مسلمان دماغ اور دل کی دا سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دا ساری دنیا دے انسانہ دے نالوں مسلمان سار اور مسلمان سیادہ اگر کسے دا متھا مبارک سی تو او سرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی اللہ پاک دی ذات نے اعلان فرمایا کہ اگر اپنی زندگیہ مجھ انقلاب لے آنا چاہدے ہو تو فرمایا کہ مسلمان بن جاؤ جس طرح دے مسلمان میں نو پسند لے قرآن نے کہا ہے نا جنابِ یقوب علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے تے اپنے پتران دنال گل پہ کر دینا قرآن نے اعلان کیتا ہے ام کل تم شہداء ام کل تم شہداء اذ حضر یقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تابدون من بعدی قالو نابدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیما و اسماعیل و ایساق الہم واحدا و نحن لہو مسلمون اللہ دے قرآن تو صدقے جائیے اللہ اس قرآن نے ساڑا پیار پا دے اچھی آمین کرے بیٹے کہنے لگے باپ ہی نہ پوچھ دے باپ میرے پتروں میرے جانتو بعد کدھی پوجا کرو گے میرے جانتو بعد عبادت کی دی کرو گے سجدہ کنوں کرو گے قیام کی دی خاطر رکوع کی دی خاطر کرو گے پتر بڑے سیانے پتر بڑے اکلمان بڑے دیندار بڑے سمئندار بڑے باشعور کہنے لگے نابدو الہ کا اسی اس الہ دی پوجا کرنگے جدی تسی پوجا کر دے رہے ہو ساڑا مشکل کشا حاج تروا بھی کوئے اسی اللہ تو سوا کسے اور نو مشکل کشا نہیں مننگے اے پروردگار ساری دنیا دا کی دا اے ہو جی بڑا دے اچھی آمین اولاد نو باپ پوچھ دے پیا کہ اے دسو کہ میرے جان توباد عبادت کی دی کرو تے اگو پتر جواب کی دے پتر جواب دے رہنے نابدو الہ کا اے ابو جی جدی تسی پوجا کر دے رہے ہو اسی او دی پوجا کرانگے آو میں اس بات دا بھی تذکرہ کرنا چاہنا ہے لے حدیثوں اس بات تے راضی ہو جاؤ سادہ مشکل کشا او مشکل کشا جڑا انبیاء دا مشکل کشا سادہ حاج تروائ او حاج تروائ جڑا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ دا حاج تروائ پڑھ لو نا صلی اللہ علیہ وسلم مولانا عبدالصمد صاحب رحمت اللہ علیہ سادہ جی گال لے مولانا عبدالصمی صاحب گال سادہ جی پر ہے بڑی پیاری مولانا بڑی پیاری بات کہہ گئے آو رب دی کریے بندگی مولانا اللہ آو رب دی کریے بندگی چھڑ دے وہ بندگی ہو ران دی آو پھڑیے مرشد مدنی چھڑو پیر وی ٹھگا چوران دی جنا پھڑ لے مرشد مدنی او تے وارس جنت آ لے دا ہر ویل جی کھل لے کھلا دربار اسمانا والے دا اس دے دربار تو علاوہ بولو اسی کسے اور دربار دے کائل اے لوکہ نے دربار بڑھائے آپ فلانے دا دربارے آپ فلانے دا لوگ جی اکاڑے دے اندر فلان بزرگ دا دربارے فیصلہ بات دے اندر فلان بزرگ دا دربارے بڑا کرنی والا بزرگے بڑا پرنی والا بزرگے اے آپ ہی بڑھائے اللہ پاک نے کوئی دلیل نہیں اتاری تتائیت مولانا عبدالسمد رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہہ گئے اے سب دربار جے کھوڑے اے کھوڑاں دے سب کھٹو جے جڑے اتے مکری نے بیٹھے سب جاہل نہ تھو پھتو جے بولو اسی اے ننو ما یار سپیکر نو کی کرن رہے ہو یار یہ دی آواز دی سیٹن کرو ذرا تیز نہیں ہوڑی چلی آواز تھوڑی کرو ذرا پتا بے کھو کہ آواز کچھے جا رہی میرا اترے دا ساولا میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ایتھے ٹھیک مولانا عبدالسمن رحمت اللہ علیہ نے کمال درجے دی بات کیتی کمال درجے دی بات اے سب دربار جے کھوڑے سب اے کھوڑاں دے سب کھٹو جے جڑے اتے مکری نے بیٹھے سب جاہل نہ تھو پھتو جے دسوک اس طرح انان منیے پیر پٹھے انان دے چالے دا ساڑا مشکل کشاہ کونے بولو اچھی بولو آجت رواہ کونے سارے بولو تیاں دین والا کونے پھر بولو پتر دین والا کونے نفے نقصان دا مالے کونے عزت زلت دا مالے کونے میں تے ہرانا کئی بندے کئی نے رے فلانے بزرگ دی کبرتے جائیے نا تے اٹھوں جا کے پندارہ کھا لیے دار روٹی مکھانے پتا سے جو بھی اندھے تے او بوا سیر ختم ہو جان دیئے تے کئی اندھے نے شوگر ختم ہو جان دیئے بعد پتہ کرائیے تے پتہ لگ دا ہے اے بزرگ بچارہ تے آپ شوگر نرف ہو تو ہے وہاں بندے اور عابدے اور کتھوں تو انو عقیدہ مل گیا ہے اللہ اس قوم نو سمجھ دے دے اچھی آمین کو اور میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ مسلمان بڑھئے مسلمان غور کرے آجے سب تو زیادہ کی دا سار مسلمان آمناد لال پیکر حسنوں جمال صاحب شرفوں کا مال اور پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سار مبارک مسلمان اللہ پاک دی ذات نے نبی علیہ السلام دے بارے فرمایا وابد رب کا حد تا یا تی اکل یقین اے میرے پیارے پیغمبر سونے ہمیں زندگی دے آخری دم تل میری پوجا کرو زندگی دے آخری دم تل میری عبادت کرو وابد رب کا حد تا یا تی اکل یقین اچھی کہا دے سبحان اللہ فرمایا زندگی دے آخری دم تل سونے ہاں سمنوں سجدہ کرنا ہے میرے تو سوا نہ کسے دی خاطر قیام کرنا ہے نہ میرے تو سوا کسے دی خاطر سجدہ کرنا ہے نہ میرے تن تو سوا کسے دی خاطر رکو کرنا ہے سونے ہاں قیام کرنا ہے تے اللہ واسدے سجدہ کرنا ہے تے اللہ واسدے اور رکوع کرنا ہے تے اللہ واسطے سونے یا جینے تے اللہ واسطے اچھی بولو مرنے تے اور اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اعلان یہ سے بات دے کروائے فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک بچوں اعلان کر دے ہو فرمایا قل کہہ دے ہو اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اعلان کر دے ہو سونے ہاں بے شک میری نماز اور میری قربانی میرا زندہ رہنا تے میرا فوتوڑا لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُسُ اللَّهِ دی خاطرے جیڑا پالنے والا تمام جہاننو سارے ملکے بولو سارے جہان دا پالن والا کونے اور اُس مالک لئے بندہ زندہ روے اُو دی خاطر بندے نو موت آئے اور کہن والے نے بڑی پیاری بات کہی یہ کہندہ ہے ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر بولو مہت چلو بیمارا میرے کلو تے نہیں بھی اسا نکل دا تے تسی میری بیماری دا سوڑکے سیر سوٹ گئے ہو اینج نہ کرو اللہ تو ان دیر تک زندہ بھی رکھے تے صحت نہ رکھے آمین کہو میں آنا بھولیا کرو نیکیاں انہیں مل گئے انشاءاللہ جو میں آفد عبدالروفی ازدانی صاحباری مل دیا نہیں جو میں آفد ابتسام صاحباری نیکیاں رابط دیندہ رہا ہے میں پاوے بیمار تے بکاراں پر نیکیاں رابطو انہوں انشاءاللہ پوری دے گا مالک بولو کمی نہیں کرے گا تو جو فرمانا ذرا میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو سکا ہو کر جی مرے تو سکا ہو کر مر او خالق مالک سب دائے سجدہ او نو فبدائے او خالق مالک سب دائے سجدہ او نو فبدائے اسی سے ہی فریاد کرو ہر دم رب کو یاد کرو تو میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال رب کائنات نے فرمایا سونیا زندگی دے آخری دم تنگ میری پوجا کرو تو آڈا سر جیڑا ہے میرے سامنے چکنا چاہیے دائے او اللہ پاک دی ذات نے سارے نبیاں نویس سے واسطے پہ جے آ کہ لوگوں میری عبادت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اے ہو بعد دستر واسطے آئے قرآن ایران پہ اگر دے فرمایا وما ارسلنا مل قبل کم رسولن اللہ نوہی علیہ انہو لا الہ اللہ انا فابدون اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے آ تو آڈے آؤ ان تو پہلے تو آڈے دو پہلے جتنے رسول مبوض فرمائے میں سارے ہاں دے ذمہ اے ہو ڈیوٹی لگائی کہ میرے نبی ہو لوکہ نو میری توحید دہ درس دے ہو اور میری دعوت دے ہو اور میرے والبلا ہو اور میرے دارت اون دی دعوت دے ہو لوکہ نو کہو کہ سیدہ اللہ نو کرنا ہے کہ آم اللہ دی خاطر رکو اللہ دی خاطر عبادت اللہ دی کرنی ہے بولو ملکے سارے عبادت اللہ دی کرنی ہے اور اے دا ترجمہ ایک اللہ والے نے کیتا ہے سارے نبیاں نے اسے بات دی دعوت دیتی نبیوں نے توحید پروانیو غور کریا جس باتیں نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہا خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے جو ہوتا ہے محب وہ جاتا ہے در پہ نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے نبی کا ہے فرما عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے نبیوں نے کیا کہ عبادت کدھی کرنی ہے بولو اللہ دی اللہ تو سوا کسے دی عبادت جاہد نہیں دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام راب خانے دے اندر چلے گئے بوت خانے دے اندر بوت خانے دے اندر راب خانے دے اندر تشریف لے گئے ابراہیم علیہ السلام جس وقت جاندے نے ویخ دیکھی کہ ربان دے سامنے جناب قوم جڑیے چیزہ رکھ کے تیام مل لیتے چلی گئی کسے رب دے سامنے کوئی کھانا کسے دے سامنے کوئی اور کسے دے سامنے کوئی کھانا رکھے آتے آپ مل لیتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اے کادی آواز ہوں دیے یار چھاٹ دیو یار تکریرہ مولوی کرنے ٹوٹے آنو مو تُسا لائے سادہ اللہ قرآن سنانا قبول کر لے اے ندر ابا پانی مکانا قبول کر لے یار انجھ نہ کرو تو انو بے کے ویسے میں بڑا راضی ہو میں تو اڈی محبت تو اڈے پیار ہے چھا اللہ دی تفیق نل دو گلہ کر رہے ہیں ہونہ نلکہ نہ گیڑے یہ تو اڈی میرے بھائی چوہ جو فرمایا میں جب یہ بات کرنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام رب خانے دے اندر چلے گئے اونا بوتاں دے سامنے اونا ربان دے سامنے کھانے پہنے ابراہیم علیہ السلام وے کے تکی فرمان لگے اللہ تاکولون تسی کھان دے کیوں نہیں گھوڑ کرے کہنے لگے تو اڈے سامنے کھانے پہنے کھان دے کیوں نہیں جس وقت جواب کوئی نہ آیا خلیل ورحمان علیہ السلام نے کی فرمایا آپ فرما دے مالکم اللہ تنتقون میں تو انہوں بلا رہے ہیں تسی بول دی نہیں میں تو اڈھنگلہ پہ کرنا ہوں تسی میں نے جواب کیوں نہیں دے جس وقت جواب کوئی نہ آیا ابراہیم علیہ السلام نے کوارہ پھار لیا کی پھار لیا بولو کوارہ ابراہیم علیہ السلام نے کوارہ پھڑیا جناب کسے دی لطلا دی تھی کسے دی بان کسے دا سیر اور کسے دا نکلا دی تا جس وقت جناب جڑا سارے تو وڈا سی نا او دے موڑ دے او دے کوارہ رکھ دی تا اینجو سمجھو مشرف دے موڑ دے کوارہ رکھ اللہ قوم نس دی ہوئی پاج دی ہوئی دوڑ دی ہوئی آئی کہ ساڑا جڑا نکھ کھانا او بڑا با برکت ہو گیا ہوئے گا جڑی بات کرنا چاہنا غور کرو جی براہیم علیہ السلام نے کوارہ پھڑ لیا جناب کسے دی لطلا دی تھی کسے دی بان کسے دا پیر کسے دی اکھ کر دی تھی جناب جس وقت قوم دوڑ دی ہوئی آئی کہنے لگا کہنے لگے ساڑا کھانا بڑا با برکت ہوئے گا جا کے کھاوانگے جناب سکون مل جائے گا بیماریاں دور ہو جانگی ہیں سانو ہر طرح دے نال راحت ملے گی جناب جس وقت آئے تو ویہدے کی نے کوئی رب ایدر پہ آئے کوئی اودر پہ آئے ربان دے چھوڑے لطھے پہ تو موچھے پہ چھوڑے کسے دے لے گئے کسے دے موچھے پہ گئے دعا کرو اللہ قوم نو سمجھ دے توحید دیو چی آمین کوئی رب ایدر پہ آکو ایدر پہ آکو ایدر پہ آکو جنابے ابراہیم علیہ السلام دی کون آکے دیکھ دیئے تے دیکھ دے آسار اور لفظ کڑا بول دے نے تیان کریا کہنے لگے من فالہ حاضان لفظ قرآن پاک دے رب نے انہ دے لفظانو قرآن دے اندر بیان فرمایا وے کتے کہنے لگے من فالہ حاضان بے آلہتنا ساڑے ربانو کون مار گیا ہے ساڑے ربان دے نال ایک انہیں سے آتی کی تھی ہے ساڑے ربان دیا اللہ تاں کون توڑ گیا ایمان داریل دسو راب جیڑا مار دے بولو مار کھان دا اچھی بولو سارے راب مار دے بولو مار کھان دا جیڑا عجیب دو مار کون دا اور ساڑے ربانو کون مار گیا ہے ساڑا راب دے ساڑا راب دے جیڑا ہے وہ مار دا ہے جناب آپ نے مر دا جیڑا ساڑا اللہ ہے اور سانو سوان دا ہے آپ نے سوان دا جیڑا ساڑا اللہ ہے اور سانو کھوان دا ہے آپ نے کھان دا جیڑا ساڑا مالے کے اور سانو پیلان دا ہے آپ نے پین دا جیڑا ساڑا مالے کے اور سانو سوان دا ہے آپ نے سوان دا جہاں ساڑھا مالے کے سانو بیمار کردہ اچھی بولو آپ بیمار ہندہ سوڑے ہمیں تیری ذات تو صدقے جان تو کتنا میربانے اور میں بھی بات کہاں گا آج علماء اکرام نے نوے نوے نعرے بنا لے اہے جی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی میں اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں اپنے کھوڑوں نعرے نہ بڑھاؤ آؤ میں دسنا چاہنا جس طرح کہیں دےو نعرہ تکبیر اللہ اکبر آؤ میں کرنا چاہنا نعرہ رسالت اللہ اکبر نعرہ حیدری اللہ اکبر نعرہ تحقیق اللہ اکبر میں دعوت دینا چاہنا جیڑا کم بدر منیر نے سکھایا ہے اوہی کریا کر اپنے کھوڑوں نہ بڑھایا کر آسمان تو آوازوں دیئے میرے نبی دادین سینے لانا تیرا کم میں اور تینو جنت چاپنا مہمان بنانا میرا کم میں اللہ سانو نبی پاک دے دین نل پیار دی توفیق دے اچھی آمین گلو شاہ دینا ایک منڈی لگ دیئے تھی ہوتھے نا بڑے بڑے بندے تیرا عبدیاں بندیاں بھی جان دیئے اللہ پاک اس قوم نوہ دیدے جان دے کس ہو آستے نے آجی بڑیاں برکتہ مل گیاں بڑیاں برکتہ نصیب ہون گیاں ایسا اللہ دا کرنا سلاب آیا ایک سال انہ سلاب ڈنگر اڑ گئے جناب کئی بندے بھی رڑ گئے کئی بیبیاں بھی رڑ گئے بڑی پریشانی بڑی تے پھر قین والے نے کمال کی تھی انہیں آگیا گلو شاہ تو مرادہ نہ منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی جیڑا بابا منڈی نہیں بچا سکیا بولو تو منڈے بچا سکدا اے اللہ کتو لوکہ نے بڑھا لیا اے بجرگانے ملکر نے پھر سانوں صرف اے لی گال کہیں اے بجرگانوں نہیں مان دے بجرگانے بڑے مخالف نے اے ہو جی بات نہ کریا کرو آکے قریب آکے سنو دے سئی اس منڈی دے بارے جاؤ جا کے پتا کر لو بڑیاں وڈیریاں کرو پوچھلو تو انہوں دسنگے سلاب آیا اتنا نقصان ہویا تے کہن والے نے کہا گلو شاہ تو مرادہ نہ منگی نی او دی اپنی رڑ گئی منڈی نی پانی وڑ گیا ویچ چکھنڈی نی او نے دھتیاں دکانہ تار اٹھے نہیں رہنوں چارہ تکبیر جدو ہڑ دیا کانگا چڑیانی لڈو پیڑے جلے بیاں تریانی لڈو ایدر لالا لالا کر دے جان تے جلے بیاں ایدر بھو 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 کر دیا جدو ہڑ دیا کانگا چڑیانی لڈو پیڑے جلے بیاں تریانی پر بابے اورنا اٹھ کے بھڑیاں نہیں ڈنگر اڑ گئے سی کئی ہزار ایک دن مر جانا اللہ باج نگر پکار ایتھے نہیں رہنوں اللہ تو ہید دی سمجھ دے دے آمین کہو قوم او نہ قوم لفظ کنے پی بول دی یہ تیان کریا جدرہ ساڑھے ربانوں کون مار گیا ہے او یاؤ اہل حدیثوں اس بات راضی ہو جو کہ ساڑھا رب جیڑا ہے او مار دائے مردہ نہیں مار نہیں کھاندہ بلکہ مار دائے قرآن اعلان کر رہے ہے قرآن فرمایا تبارک اللہ بے یدہ الملک وہو علا کل شیع القدیر اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن و ملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغُفُورِ فرمایا لوگوں بابرکت و ذاتیں جدہ ہاتھ دیں اندر کائنات دی بادشاہ ہی ہے کائنات دا بادشاہ کون ہے اچھی بولو ایک اور مقام تے اللہ پاک نے فرمایا تبارک اللہ نزل الفرقان علا عبدہی لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا اور کتے رب بے کائنات دی ذات نے اس طرح اعلان فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَلْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ رب اپنا تعرف کرا رہے نے کہ میں عظمت والی ذات عزت والی ذات اللہ تو ساڑھے دلیں چاہ اپنی عزت پیدا فرما دے اور قرآن پاک نے ایک بات کہی ہے مجرم لو جڑے مجرم ہونگے قیامت نو اللہ انہوں انہوں دے بارے فرشتیاں نو کہنگے انہوں پکڑ لاؤ انہوں جہنم دے اندر سوڑ دے انہوں پکڑ لاؤ زنجیرہ دے اندر جھکڑ لاؤ اور جہنم رسید کر دے قرآن کہہ رہے ہیں خضو ہو فغلو ہو سم الجہیم سلو ہو سم فی سلسلہ تل زروہا سب اونہ زران فسلو کو انہوں کان اللہ یومن باللہ لازیم فرمایا انہوں جہنم میں شڑ دے یا اللہ انہوں دے جرم کیا ہے مالک کائنات فرمان گے کہ اے میرے اتھے یقین نی سن لے آن دے اے نا دا میرے اتھے یقین نی سی میرے اتھے ایمان نی سی اے بڑیاں بڑیاں نو کہیں دے سن فلانا سپر طاقت ہیں فلانا سپر پاور ہیں فلانا کرنیاں والا ہے وہ یہ کر دین دا ہے وہ وہ کر دین دا ہے آسمان والا کہیں دا ہے کہ ساری دنیا آجز سیم ہے کل لئی کائنات قادر سن کہو سبحان اللہ طاقت والا کونے اچھی بولو ایک ور پھر مل کے بولو کونے طاقت والا سارے اچھی بولو سپر پاور کونے اور تاہیتیہ لے حدیث علماء جگہ جگہ اس بات دا تذکرہ کردنے اللہ دی رحمد نال ہر شیعت قادر قدیر ہے تو ہر شیعت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سوکار کے دکھا دینا ہے جنگل ویچ بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا ویچو موسا نو پار کیتا ہو دے ویچ فراؤن ڈوبا دینا ہے بند کو ٹھڑی دے ویچ مریم تائیں بے موس میں پھل پوچا دینا ہے کوئی اگ دا پورا لینٹ ریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے ابرا بیت اللہ نو ٹھونے آیا تو ابا بیلہ نو حکم سنا دینا ہے او مووی چو کہیں کر کر دینا ہے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے تیری صفت تے مالے کا مکنی نہیں میں اپنی گل مکادن کتنا میر بانے واللہ جدی پہچانی کونی لوکانو قوم کی کہہ رہی ہے من فالہ حاضان بے آلہتنا ساڑے ربانو کون مار گیا ہے او تے بڑے ہی ظالمیں جنہیں ساڑے ربانو مار رہا ہے آج میں تُسی ویحلو اگل آج بھی مشہورنے بجرگان دے جناب دربارتے بٹھا دیتا ملنگنو فقیرنو بٹھا دیتا درویشنو بٹھا دیتا تے کی کہیں دے ملنگنو نال تلقین کر رہے ہیں خیار رکھیں کہ تے کوئی وعبی اچھاڑ لا کے نہ لے جائے بندہ پوچھے بجرگا کرنی والا بجرگے او کسے نو اچھاڑ بولو لان دیندہ تے جیدہ اچھاڑ لے جائے کرنی والا ہو سکدہ ماں تمہاری کہیں قوم دی اوے کھو نا اسی اللہ کو نو مانگنے آہ دیکھیں جیدہ آہیں جی ہاتھ ہوتاں کیتے نے تے مالک کو نو مانگنے کیوں گے ساڑا ربو اتے وے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والکمرو بے حسبان ذرا کہہ دے اچھی وازنال سبحان اللہ ساڑا اللہ عرشان دے وے تاں یہ سی کہنے قرآن کہیں دے نا فرمائے تاہا ماں انزلنا علیکل قرآن لتشکا اللہ تذکرہ تل من یخشا تنزیلم ممن خلق الارضا والسماوات الولا الرحمن رحمن دا ٹکاڑا عرشتے رحمن عرشتے رہن دا تو میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا میرے دوستوں غور کرو درہ اس بات دے کئی بندے اسی آلہ وے کھونا ساڑا کی دا کتنا پیارہ مانگنے آتھ اتا کر کے ربانا آتنا فی دنیا حسنا اسی مانگنے ربانا ظلمنا الفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ساڑا اللہ درحال تحلو کیسی مانگنے ربانا حبلانا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آئِنِن وَجَالْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَاما کدھے کڑو مانگنے بولو اللہ ساڑھے آتھوی اُتَاؤن دے کیونکہ اس اچھی ذات کو نمانگنے اس واسطے ترلا مارنے ساڑھا مشکل کو شاہتے حاجت روا ہوئے جدے بارے ساڑھا عقید آئے اور اسی کہیں اپنے اللہ نو ترلا مار دے ہویا میرے کول اعباد امبار اللہ پھر کہو سبحان اللہ عجیبی آواز نہیں آئی میرے کول اعباد امبار اللہ تیری صفت ستار غفار اللہ تیری تھاٹ رحمت دی بدیا نو دھووے میرے جے آیا سی کیوں بے آس ہووے گناہگار آج زہاں بے قس بے چارا مگر تیری رحمت دا مولا سہارا میں ہر ویلے تیرے دعا رہ تو منگا تو دیندہ نہ تھک مہ لیندہ نہ سنگ میری پتری اے دا وال بند کر تیپا او دنو سیٹ صحیح اے ٹیپا خراب کر دیں اللہ اے تیپا والیان بکول مولوی شریف دیں حدیعت نصیب فرمائے اے سونڈ بلکل سیٹیں اے کدھی وال کھول دیں کدھی بند کر دیں مولوی گلیاں بیڑا گھرک کر دیں اللہ اے آل تیرے ہم کرے آکھو آمین میں جس بات تذکرہ کر رہے رب کائنات دی ذات نے اعلان فرمایا لوگو میں زندہ کر دا ہاں تے مار دا ہاں زندہ کرنے والا تے مار نو والا تے قوم کی کہہ رہی ساڑھے رب بانو کون مار گیا ساڑھے رب بانو ایک ویچو گر لگا اے کم ابراہیم دے ملوم ہندہ ابراہیم انہ دے خلاف گلہ کر دا رہن اس نوجوان ابراہیم دا کم ملوم ہند انہ بلا اے ابراہیم علیہ صلی اللہ وآس جس وقت بلایا گیا بڑے ٹور دے نال بڑی چودر دے نال بڑے روب دے نال بڑے وقار دے نال خلیل الرحمان علیہ صلی اللہ وآس تشریف لے آئے تے ہن قوم پوچھ دیئے تے پچھندہ انداز پتہ کیئے آنت فالت حاضا آنت فالت حاضا بے آلحت نا یا ابراہیم کیا ابراہیم اے ساڑھے ربانو تو مارے ہے غور کرے لفظ دیکھو ابراہیم کیا ساڑھے ربانو تو مارے ہے تو ابراہیم علیہ صلی اللہ کی کہیں دے انہ کون مار گیا تسی جو کہیں دے ساڑھے حاج تروان ساڑھے مشکل کشان ساڑھے نفع نقصان دے مالک نے اے نکلو پوچھو کون مار گیا اے نکلو پوچھو اے نکلو مارے آئے پولا جی مو کار کے کیا دے ابراہیم تے نو پتا اے بزرگ تے انہ سدھے جائے نے اے نا تو کوئی بلڈوزر بھی لنگ آدھے چون ہی نہیں کر دے اے نا تے چون چرہ نہیں کتی ابراہیم چنگ پلا سی آڑا پیار ہو کے گلہ کے ہو دیا پیار کر نا بزرگ کدھی جواب نہیں دیتا کدھی وادی کٹی کر دی نہیں ابراہیم علیہ سلام کی فرما دی اف سو سے تو آڈے تے بھی اور تو آڈے رب آتے بھی جی جی دے انہ دی پوجا کیوں کر دے جڑ تو انہو جواب نہیں دے انہو کیوں پکار دے پھر اس بات دا میں اعلان کر نہ جانا اسی جی ساللہ دی پوجا کر ساڑھی سن دا بھی اور جواب بھی دے دائے وَقَالَ رَبُّكُم دُونِ اَسْتَ جِبْلَ کُم کُماری وَخُفِيَا وَمَالِكُ الْعَان کر رہے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ وَمَالِكُ الْعَان کر رہے ہیں وَإِذَا سَالَ کا عبادی انی فَإِنی قریب فرمایا میں تے بلکل قریب میرے کڑھ منگو میں شاہ رکھ نڑے آجا منگ لے جو کچھ چان آئے بولو ایک واری پھر پیار نڑ بولو اُس مال ایلان جیڑا رب ایلان کر میرے کڑھ منگو آؤ میرے کڑھ سوال کرو تے کہن والے نی کمال کر چھڑی کمال کہیں آجا منگ لے جو کچھ چان آئے تیرا رب ہاں کیوں شر مان آئے بھو اے گا رات کیوں جان آئے کول آئے الہ گونج پہ جا گونج کول آئے الہ ایک واری پھر بولو کول آئے الہ اللہ میرے ملن لگ دا کر آیا نہیں اللہ تیری ذات تو سج کے جا آئے آپ مال کہ رہے آئے مانگ لو میرے کل آؤ میرے دار تی میرے ملن لگ دا کر آیا نہیں میں کوئی دور محل بن آیا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھا آئے نہیں کول آئے الہ اللہ تیری خالی چوڑی پر دے وان تیرے سہت اولاد تیزر دے وان تیری ہر مشکل حل کر دے وان کو لا الہ حسیت الحمدللہ انا پیار اس سونے نال اب دیکھو نا انہیں بیمار کر چھڑے ہے جیسی کہیں نہیں جی تون سن بیمار کر کے راضی ہیں تے اسی بیمار ہو کے راضی ہیں اب کئی بندے کہیں نہیں حالات بڑے خراب رات میں حافظہ بات سا پتہ نہیں کنے کارفون کر دیتا کہ ساڑھ اٹھ مولوی صاحب مار دیتا گیا انہی پریشانی میں ایسے واسطے کارفون بھی نہیں لوایا میں بچے پریشان اپنی امی نفون کی تب میں ویسی سلام علیکم کر لوا تو انا پریشانی سنی پریشانی پریشانی پولیس گڑی لیاؤ ایک پیچھے لیاؤ کارفون پچھائی خطرہ بڑا میں پولیس کتے میرے نال جائے گی کوئی پریشانی گل نہیں تسی جاؤ ایک بندہ جان نائی چھڑے نہیں جی اس چھڑن جان میں گل میری گل مالک نال جی مر مروانا چاہ چاہ چل یار اگر اگر نہیں میری زندگی ضرورت اگر زندہ نہیں رکھنا چاہ 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 وقت آئے گا مر جا وقت نہیں آنا انہی دیر بولو سانو موت آسک دی جی رات قبر چے بار نہیں جی بار بولو قبر ویچ خدا دی مر گئے مر گئے مر بڑی دیر دی گالے ایک دفعہ حالات ہے میرے نار ایک مولوی صاحب تقریر جان لاؤ پہ تو او دی امی کہن لگی آج مولوی ملگی بھی اینجی جی دی امی نے آکھ ہے میں انہ دیکھ چلا گیا چلو ویسے چلنے چل کے ماں جی سلام کر رہو مان جی سلام علیکم کی آل ٹھیک ٹھاؤ مر پتہ لگ ہے تُس اپنے پتر دی بارے اے گال آکھی آکھی پر تم ہی پتر رہی بڑی اپنی بڑی چل مر جانا پر گال مر نا دی گال تا مر نا پتر میرے مو چھتی نا نگل گئی مر جانا تو مر جانا مر میں ہی جانا دی دعا کرو اللہ اسلام تے زندہ رکھے خاتم ایمان تے اچھی آمین ساڑے گجرہ والے نے کہ مولی صاحب بڑے عجیب زندہ نے اللہ انہوں دیر تک زندہ رکھے آمین کو بڑی بڑی عجیب اللہ کر دی رہی دنے اکھے جانا مولوی اسماعیل سلفی مر گیا میں عجیب زندہ سید عبدال گنی شاہ مر گیا میں عجیب زندہ بی عطا رکھے گیا میں عجیب زندہ ام Fray مولوی مولوی مل زندہ او مولوی منظور تم مر جانے میں پھر اللہ زندہ مولوی forth آدھے باس دی گال نہیں آدم علیہ السلام ٹور گئے شیطان عجیبی شیطان عجیبی زندہ دعود علیہ السلام چلے گئے شیطان عجیبی زندہ حتی کے آمنہ دلال پیکریں اسنوں جمال چلے گئے شیطان عجیبی زندہ اسا چلے جانے تو تو پھر بھی زندہ پتہ نہیں تو شیطان نڑ پاک بٹائیے اللہ مولویوں نے سمجھ دے اچھی آمین اجے بھی تو اڈیواز نہیں پی نکل دے اچھی آمین کہہ دے جیڑے بندے مر جانے ہیں جس بندے نمہ ہوتا جانے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کیا فیدہ ہو جیئے گلہ کرندا جدو اسی ہاں ہی جناب موت دا لکمہ تو اس مالک دین آلت تعلق ایم رکھو جناب موتو حیات دا مالک اللہ تعالی علامہ صاحب دی قبر نو جنت دا مزید بغیچہ بنائے علامہ صاحب دا ایک پائی بیمار ہو گیا تو اتنا بیمار ہویا کہ سیال کوڑ دیا بی بیاں کہہ لگیا علامہ صاحب دی والدہ نو بی بی انو پوراں دے خوتے لے جا او تھے انو آکے لیا بلکل ٹھیک ہو جے گا بلکل تندرست ہو جے گا بلکل صحیح سلامت ہو جے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی والدہ نے بھوضو کر لیا دو رکھت لیم آزد آکی تھی تے پروردی گار اگے ارزاں شروع کر دیتی ہیں ربا انو اتنا بیمار کر دی تے ہی ربا سوڑے آ انتے منو بی بیاں نے تیری توحید دے تانے دینے شروع کر دی تینے کہ وہ بنے یہ نئی کسے دی من دی جاؤ تے لیا جا خوتے پتر ٹھیک ہو جائے گا اے اللہ انتے منو بی بیاں نے تیرے دروازے تو ہٹاندہ پروگرام بڑا لیا ہے میں نو تیرا بھوہ چھڑا کے خود اتے لے جانا چاہ دیا نہیں پر سوڑے اللہ میرا تیرے نڑواد ہے یہ تے ایک بیمار ہویا ہے کدھی پانج دے پانج ماروی جانتے میں تیرا بھوہ نیوں چھڑنوں کدھی یہ جیڑے پانج دیتے نہیں یہ پنجے ہی مار جانتے ہیں تو میں یہ نہیں کہنا کہ فلانے نے مارے نے میں کماغی جن نے دیتے نہیں جن نے دیتے نہیں انہیں مار لے اے گلے بندہ اللہ تو نہ اکھڑے یا اللہ تُسا نو اپنی توحید تے قیم رکھیں اچھی آمین دیکھو رہا میں گلے پہ کر دا ہم اسی مانگنے تو جو فرمایا ہے اے علماء دی اولاد حضرت الشیخ علامہ محمد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ انہ دی قبر نو روشن فرمائے اے انہ دے بیٹے نے اللہ اس نوجوان نو بڑا وڈا عالم تے بڑا وڈا خطیب بڑھائے اور قرآن و سنت دائے دے کلو بہت کم لوے اچھی آمین اللہ تعالیٰ علامہ شہید دے بیٹے آنو دیر تک سلامت رکھے تے مجاہ دے اسلام تے مبلغ اسلام بڑھا کے رکھے آمین اللہ یزدانی شہید دے بیٹے نو عالم مبلغ مجاہد اور بے مثال مقرر بڑھائے اچھی آمین یا اللہ تیرا لکھ شکر ہے سنو شہداد بیٹے آنال تُو وفادی توفیقی دیتی ہے اور شہداد نال وفادی توفیق دیتی ہے اور شہداد مشن نال وفادی توفیق دیتی ہے اور میں آج اس واسطے بھی آذر ہوں یہاں کہ ابتسام علیہ زہیر صاحب نو اس بات نہ پتا لگ جائے کہ مولوی منظور بیمار ہے تم ہی تیرے نالے تندرستے تیرے نالے جب تک سورہ چاند رہے گا علامہ تیرا قابلہ شہر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اور میں مولانا عبدالصمی صاحب ایوی بمار نے مہمی بمارا بمار بمار راڑ گئے تے کئی بندے گاڑ گئے ہن بارا اللہ سارے انتندرستی دے اچھی آمین تو جیڑی کال میں کہا رہے ہیں کہ کوئی ناسی مانگنے ہیں راب گولو اینڈی کار کے ہاتھ اے پروردیگار ربنا ایننا نا آمان اسی جناب دعاوان کرنے ہیں دعاوان ہاتھ اتاں کرنے ہیں کیوں کہ اسی ہو دیں کولو مانگنے ہیں جیڑا ہوتے ہوئے جیڑا عرشہ ہوتے رہیں دا ہے اور میں اس بادہ بھی اعلان کرنا چاہنا ہوں جس وقت اسی اپنے مالک دے کولو مانگنے ہیں ہاتھ اتاں کر کے اچھے ڈے پرام مانگ دے کبر والے کولو نے ہاتھ اتاں کر دے اچھی بولو اے گال بھاب دی اسی دے کہنے ربا سانو اتا فرما تے جے تو کبر آلے کولو مانگنے دیا گیا کر بجورگا پھڑا تو اے گال پاندھی یہ کے لئے ہی دی اسی کہنے ربا سانو شفاہ اتا فرما ربا سانو ایمان اتا فرما ربا سانو سلامتی اتا فرما اللہ سانو عزت اتا فرما اللہ سانو عزت اتا فرما اے پروردیگار ساڑھے اترے احمد فرما ساڑھے تے کرم تے ساڑھے تے فضل فرما اسی اپنے اللہ کو لوں اسی اپنے مالے کو لوں مانگنے آ اگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لئے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لئے ہے یہ گھر کس لئے ہے پھر کہو سبحان اللہ میرے دوستوں درہ گور کرنا یہ تھے ساڑھے کئی پرا کئی نینے سن میری فریاد سن کم لی والے ستی ہوئی کسمت جگہ کم لی والے اے ہو جی بات میرا ویرنا کریا کار اچھی بولو نبی پاک کی دے کھڑو مانگ دے ساں گونج نہیں پھئی نبی پاک کی دے اگر ارزاں کر دے ساں اللہ پاک کی دے اس طرح ترلا ماریا کار آجنا سن ساڑھے کھڑو آکھیا کار سن میری فریاد سن ارش والے ستی ہوئی کسمت جگہ ارش والے غریب باندی فریاد دکھیان دے دکھڑے سنے کون تیرے سوارش والے ایک مولوی صاحب نے ساری تقریر ایسے گلتے کار چھڑی بار بارے شیر پڑھن کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم بار بار اے ہو شیر کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں کہا مولوی صاحب نہیں اے گل نہیں بڑھ دی او بڑھ دی یہ جڑی نبی پاک نے راب نو آکھی کو سبحان اللہ میں آکھیا کرم کی ایک اے 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 کرم کی ایک نظر ہم پر کرو میرے سوڑے اللہ بولتے چھڑو پھر بولو سارے کرم کی ایک نظر ہم پر کرو میرے سوڑے اللہ سارے بندے مہتاج تیرے عطا کرتا ہے تو واللہ سارے بندے مہتاج تیرے عطا کرتا ہے تو واللہ تو ہی خالق تو ہی مالک قرآن نے ہمیں بتلایا ہے انتلغنی ونہن الفقراء سونے نبی فرمایا ہے جو انکاری ہے اس شیئے کا ظالم مشرق وہ ہے جھلا کرم کی ایک نظر ہم پر کرو میرے سونے اللہ دیا قرآن حدیث ہم کو بڑا انام فرمایا ہے شیرق بیدت سے بیزاری اور اہل حدیث بنایا ہے شیرق بیدت سے بیزاری اور اہل حدیث بنایا ہے نہیں جس کے ہاں یہ نعمت قرآن حدیث والی نہیں جس کے ہاں یہ نعمت خالی ہے اس کا پلا کرم کی اللہ سب نو توحید و سنت دے دے اچھی آمین کو وہ گال پولتے نہیں نگا کی تے ابراہیم علیہ السلام و اسلام نو قوم نے جڑی گال کی تھی بلا کی اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام و اسلام تو جو فرمانا قوم کی کہہ رہی قوم کہن لگی کہ ابراہیم تنو پتہ ہے کسی اگر بول دے نہیں گال نہیں کر دے جناب ابراہیم فرمان دے تو آڈے ربان 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 گوھر کرنا ذرا قوم نے کی پروگرام بنا لیا کہن لگے بڑی گلہ کر دا دے اگر جواب کر دے دے دا آئی انج کرو ان سار دے اپنے ربان دی مد کرو قرآن کہن دا کی کہن لگے حر ریکو ہو ون سرو آل حت اکم الکل تم فائل این اس طرح کرو ان سار دے اپنے ربان دی مد کرو سار بولو رب مد کر دا کر وان دا اچھی بولو رب مد کر دا کر وان دا مولان محمد نواز چیمہ صاحب تشریف نہیں لایا اچھا اللہ سوڑے چیمے نو اے چور گڑی مگرون لا دے کوئی ایسی گڑی دے نو یا اللہ جیڑیاں جیدی بریکہ ٹیٹ آمین کہو گڑی میں نو جدو بھی نار باکھے لے آیا نا تے میں نو وہ دے انہ تکالو آیا حضرت جیے انہوں باندھو ہوگئی جیے تے تکالو میں ایک دن آکھا یار کی تو تمہ یہ لائے نے تو آر وار این جی کرنا کہ پتہ نہیں تو آڈی وجہ باندھو دی تو آڈے کو تکالو آگ پھر سٹارٹ ہوں میں کار لگ بندے دو تے نور کول سن اکھے تسی چلاو نہیں کہ کیوں وہ جی کاتھی ذرا اچھی ادب آر تھا میں مگر بہن تسی چلاو اللہ سالہ ساڑے علماء نو اتنیا پیاریاں گڑیاں دے جیڑیاں پینچر بھی نہ اوڑ سرا اب ہی تے کہہ چھڑو خیر میں چی میں نو کتے ٹکرے آتھ میں کن کھچاں گا بھی تمہیں گڑی دفع کر تو بست بہکی آجا کر دنیا تیرے انتظار چھ بیٹھی اندھی تو انتو اڈی محبتوں بھی صدقے جائیے ساری ساری رات علماء انتظار چھ بینا پروردگار نہ سارے ہوں تے راضی ہو جاؤ چی آمین ایک ور پھر آمین کر قرآن اس بات دا اعلان کر رہے جناب ابراہیم علیہ سلام دے بارے قوم کہہ رہی ہر ریکو ہو ون سرو آل حت اکم ال کل تم فائل انو جناب سار دے ہو تے اپنے ربان دی مدد کرو حال اچھی بولو رب مدد کردائے بولو کروان دا پھر قوم دی مات مار گی اپنے ربان دی مدد کرو حال کہ اللہ مدد کردائے کروان دا نہیں چاہی چیسی اس اللہ دی پوز کرنے عباد کرنے ہاتھ بن کے تے کھڑے ہو جانے تے کہنے ایا کنا بودو وائی ک نست این اے پروردیگار اسی تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کھڑوں ہی مدد مانگنے سارے بولو عبادت دے لائے کون اچھی بولو مدد کرن والا کون اور اوہ دے کھڑوں مدد مانگنے اوہ دی عبادت کرنے جن اپنے پیغمبر کھڑوں اعلان کروایا کھلیہ میرے پیغمبر کہہ دیو کھلیہ عبادی اللہ دینا اسراف و لا الف سے لا تق ن تو لا تق ن تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمی اور اس لئے عبادت دے لائے کون اچھی بولو مدد کرن والا کون اور اوہ دے کھڑوں مدد مانگنے اوہ دی عبادت کرنے جن نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروایا میرے پیغمبر کہہ دیو کھلیہ عبادی اللہ اصراف و لا الف سے لا تق ن تو لا تق ن تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمی اور اس مالک نے تے اعلان کی تاو کہیں دا میری رحمت دا دریا وگ دا پھر بولو پھر بولو جن مالک اعلان کر رہے کہیں دا اللہ 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 دی بات ترجمہ میری رحمت دا دریا وگ دا دریا وی بے بہا وگ دا میرے درتے آکے بے جاوو میری رحمت لٹکے مالک فرمایا آہ تے سی مانگ دے سی میرے کولوں کہنے لگے اپنے ربانی مدد کرو تے انجی کرو اپنے ربانی مدد کرو تے انو ساڑ دےو اور جناب ابراہیم علیہ السلام دنال مناظرہ ہویا عَلَمْ تَرَ اِلَا لَّذِي حَاجَّ عِبْرَاہِيم فِي رَبِّهِ عَنَ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ عِبْرَاہِيمِ رَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيد جناب ابراہیم کی کہیں دے رہے میرا ربو ہے جیڑا زندہ کر دے تے بولو 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 سارے زندہ کر دے تے ماردائے کہنے لگا اَنَا اُحِي وَا اُمِيد کافر کی کہنے لگا میں ہمیں زندہ کرنا ہوں تے مارنا ہوں ابراہیم علیہ السلام فرمان دے قَالَ عِبْرَاہِيم فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي قَفَار جناب ابراہیم فرمان دے میرا رب جیڑا ہے مشرق والو سور چاڑ دے مغرب وال ڈوب دے اگر تم راب بے تے مغرب والو تلو کر کے مشرق وال ڈوب دے فَبُحِتَ الَّذِي قَفَار کافر نو جواب آیا کافر نو جواب نہیں آیا سارے ملکے بولو اللہ دی توحید دی دلیل دا جواب مشرق اور ہو سکدا ہو ہی نہیں سکدا خدا رہا میں اپیلتے درخواست کرانگا آو اللہ دی توحید نو منن والے بڑھ جاؤ رب دی توحید دو تے عمل کرن والے بڑھ جاؤ ایک بندہ تے محیل دیسنا مطلعہ بیٹھا تُسی بڑے بے ایمان تُسی بڑے گستاگ تُسی بڑے بے عدو تُسی انگریز دی پیداوار تُو اڈنلو ہندو چنگے تُو اڈنلو سکھ چنگے تُو اڈنلو پادری چنگے بابی بڑا سمجھایا نہیں یار انجریز نہیں کریدا تُسی آئیے ہو جائو کہنے لگا یار گلتے کر کس وجہ تو اگر تُسی داتا صاحب نو نہیں مان دے بابی کہنے لگا داتا اللہ صرف داتا بولو وہ نے کہا تُو نا لئی ناو نا دا نام تے علی حجویری وہ آپ کہیں دے کہ ایک میرے کول میں ایک دانے دا بھی مالک نہیں کون بولو مالک اچھی بولو تے جیس بزرگ نو لوگ کی داتا کہیں دے رب نے تیوی نسی دیتی تے رب نے پتر بھی نا تیوی تے نا پتر تے انو داتا کہنے لڑے قیامت نو فیصلے ہونگے جدو علی حجویری رحمت اللہ علیہ کہنگے اوہ زالموں میرے کولتے اپنے کولتی پتر نسی میں تو انو کی دینا سی اہمیں میرے تو تیلزام لاندے رہے ہو اللہ اس قوم نو حدایت دے دے اچھی آمین کرنے اسی کہیں نفتیاں پتر دین والا کون بولو اوہ کیوے تارے آندھے رب نے اہا ہا ہا کیوے تارے آندھے رب نے نگینے جڑنے وے کھو تے سی کیوے اسمان کھڑنے و تھمہ تھمہنا کوئی تھلے دیتے پولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے رب وے کھوکار ہے کمال چھڑیا ایک ایک دانے ویچو سٹا کڑیا زمین دار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اوہ چیڑی تے ممولے شنگار رب نے مور اتے رنگ کی وے چاڑے رب نے کوئیل نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے آج بندیا تو رب نو پھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا آج بندیا تو رب نو پھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اوہ اکھا ویچ موتی جڑ گول گولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے مولا مافی تیرے تو منظور منگ دا ساتھ سونے نبی دا ضرور منگ دا ماف کریں ساڑے نہ تو پھولنے پھولنے سارے اختیار سونے آج تیرے کولنے رسو بان اللہ تکایا دیو اور میں پھر کیوں نا کہ وہ میں آتے کہیں دیا رہنے اے سارے ایک کمال میرے سونے رب دا وکھو وکھ شکلان پروانیوں بولیا کرو وکھو وکھ شکلان دنیا رنگ رنگ دی ساری مخلوق عودیں کولو مانگ دی کلائے راکھاو سارے جگ دا اے سارا کمال ساڑے سونے رب دا ایک بندہ جناب عربی چھ مانگ دا اردو چھ مانگ دا انگلش چھ مانگ دا میرے دوستو ہندی مانگ دا رب جان دا سندی زبان رب سرائی زبان رب جان دا پنجاب چھ مانگ دا رب جان دا یہ کوئی پتھان کھو بولو پشتو روی راب بولو بھی ایک بزرگ کبر ستا آئے ان پشتو دا پتہ ہی نہیں تو اتے ایک پتھان پر دوستان بزرگان خونگ روڑ دا وہ کبھے گا ایکی چوڑا مال دو پتہ بزرگ جیڑے نے کبر سن دا ہی نہیں تو جیے کرو میرا مذہل ایکید بزرگ ہوئے پشتو کھڑکائی آئے دکھے انہوں پلاکی لگ آئے دیکھو مانگ جیڑا ساریاں بولیاں جان دائی ساریاں بولیاں کون جان دائے تیری ذات سبحان سبحان اللہ تیری ذات رحمان رحمان اللہ تیرے سوا کوئی جانے نہ منو تی پیتی دلاندہ پچھانے نہ منو میرے کول بدیاں دے لکھا خزانے تیرے کول بخشش دے لکھا بہانے تُو مخلوق ساری دا خالق ہے کلہ تُو سب دائیں داتا میرے اللہ اللہ جاندہ تو ہید جیڑی نا ایڈی وڈی نیمت ایو کئی لوگ سار پھڑا پاپ تو ہنو پتا دے لڑ دے کیوں ایک بند سر ڈالیا ای جی تُس جنا داتا نو نہیں داتا عرش والا نہیں داتا اللہ اور والا ہے ایلی حدیث کہنے لگا میرا داتا شفاہ دیندہ غور کرے جی ذرا وہابی کہنے لگا میرا داتا رزق دیندہ وہابی بڑا سیانہ وہابی ہندہ بڑا سیانہ وہابی کہنے لگا میرے داتا دی امی کوئی نہیں تے ابو کوئی نہیں سیان کرے مولانا مہی دین صاحب غور کر نا بات میرے داتا دی امی کوئی نہیں تے ابو وہ دوسرے بیلی جواب نہ کہنے بکواس نہ کہا رہا ہے دوسرے کوئی دلیل ہے حضرت آ کوئی دلیل ہے یہ گھ 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 نہ ہو جاکھ نہ بکواس نہ کر رہا چاہی دا تیس کہن دا تیری گھ جوا بھی کوئی نہیں آئی تو ممی اس سے داتا کوڑی منگ آگا گھ غلط آئی کی ہو یا بکواس نہ رہا تس وابی تاریف ایک مجرم تمہیں دکھاتا ہوں جرم اس کے سبی بتاتا ہوں دین حق کا وہ شہدائی ہے موت سے اس کی آشنائی ہے ہے خدا پر فقت نظر اس کی ہے جسارت یہ کس قدر اس کی مصطفیہ صرف رہنما اس کے بادشاہ ہیں تبی خفاؤ سے آگے آگے قدم بڑھاتا ہے موت کو بھی گلے لگاتا ہے زیر خنجر بھی حق سناتا ہے حق کی خاطر وہ سر کٹاتا ہے سر کٹانا ہے زندگی اس کی ہے یہی ایک بندگی اس کی ایک سلاب ہے جو کہ نہیں رکھتا یار اللہ کے آگے نہیں جھگتا نہ چور ہے اور نہ شرابی ہے جرم اس کا ہے کہ وہابی ہے ابراہیم علیہ السلام دے بارے کہلے ان ساڑ دیو تے بجورگا دی مدد کرو جیدی لات نہیں ہو جیدی بان لاؤ جیدی آخ نہیں ہو دی آخ جناب بنا ہو حالان کہ بجورگ آخ پوان دے نہیں آخ بنان آخ بنان مالا کون بولو آخ بنان مالا کون تے آخ نالے مشکل کشان نالے آخ بناؤ صدقے جاں سوڑے آخ اپنی توحید دے چھڑی آز کیڑے اللہ ہز تیرا شکریہ آدھا کری جے قدرت والوں ایک آخ ہو جائے کانی جے قدرت والوں ایک آخ ہو جائے کانی کٹھی ہو کے آجا وے پیران دی دھانی دنیا دے ولیاں دا لگ جا وے میلا گرو سارے آجان ہر گردہ چیلا سارا زور لاو اکیلا اکیلا کدی بان سک ایک آخ دا ڈیلا جن اکلی ڈیلا کوئی بناوی دیوے گا او دے نال کجوی نظر نہیں پوے گا بینائی تو بلکل بیکاری روے گا بناوڑ والا پھر بھی قیمت لوے گا جن نے تین مفتو سب کچھ آتایا تو احسان او دے دا کی مل پایا ارائے تکبیر ارائے ایک بندہ نا حاج گیا اپنا حاج کرن تی نال ایک حور حاج کرن ایک بشیر دوسرا پتا رکی دا دو وے ران لکے گئے او جو بیعت اللہ تواف کرے نا اللہ والو آواز آوے ایوہ البشیر آب شیر اوکھر جمیم بیعت نکل جا میرے کرو ایک باری بھی بھی باز آئی دوسری بھی بھی آئی تیسری بھی نال دا اے واز رب دیا اے اس کار والے نوی حاک دین دا دوسرا نہیں دے سکتا مالک نونا ساڑھا ایت تیرا اونا پسند نہیں اوہ کہندہ میرے کرو بشیر نکل جاتے تو چوپ کر کے ٹور جا اوہ کہندہ یار تو تو آف کر میرا دماغ نہ کھا پھر آواز آئی ایو حل بشیر بشیر نکل جا میرے کرو انہ میرے مالک دی آواز تو میرے پتہ میرا خالق ایک کار آواز بھی آواز بگیر گلک آگ شڑے آئی ایت نکل جاتے میرے کوئی بھو آوی دس جاتے جاتے دروازہ آئی ایت جب میں نکلا تو میرے کوئی نال بھو آوی دس نا بشیر نکل جاتے نہیں پھر میں جان دا اے جے رابنل پیار جتو تیرے سواب بھو کوئی نہیں نہیں پھر میں جان دا میں جان دا دنگر مار لینی تی پھر بھو 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 نہیں چھڑے کار بھو 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 آزمال دروازہ تیرا نہیں چھڑنا تیرا آسمان تو کہن ممی اے ہو کو جی ویکھنا چاہ دا بھو یاری کچھی ہے کہ پکی بھو 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 بندہ بیو لڑ پہ نکل میرے کرو دفع ہو جا پڑے لکھے بندے لڑائی بڑی بس تم یہاں سے دفعہ ہو جاؤ میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے بس آپ مجھ سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشن دفعہ ہو جاؤ گیٹو وہ کہیں دیئے پلیز آم میری بات شیٹ آپ مو بند کرو میں ایک منٹ کے لیے بھی آپ کو دیکھ نہ گوارہ نہیں چلی جو یہاں سے بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتے بڑے علی خیہ دی لڑائی ساڈی جٹان دی لڑائی لٹر کھانے نہیں چل وہ جیڑی وفادار بیوی ہے وہ پتہ کی کہیں دی میں تے ایسے دروازے تے مرانگی میرے ماں پہ انہیں جیڑے کارمی نو کا لیا تو مرانگی جیانگی اے تھی جو میری مئیہ تے تھو جائے گی میں تو نہیں جانا اور تیری بیوی تے نو اتنی بات کہے تے توں کمیں وفاد یہ خیر کر چڑیا جا تیرے نڑائی تو بات لڑنا ہی نہیں تے جدو توں کئی سوڑ کارو بار ڈاؤن کر لائے جی مرضی زمال بیمار کر لائے پر میں تیرا دروازہ چھاڑ کے لام میں نہیں جانا مال کہیں دا تے بیوی دے لہ دینے پسند نہیں آئے جن میں تیرے پسند سبحان اللہ تے کہا دیو ایک بار پھر کہا دیو اور میں دے مولوی جی ارانہ اس قوم تے اینا مسلمان تے ارانہ اور ایک بیوی نے دو خامند نہیں کدھی ایک ٹیمیچ بڑھائے اور تُو ایک ٹیمیچ کروڑا علاق بڑھائی پھر تینوں مال دی کی پہچا ایک ٹیمیچ بیوی دے دو خامند بڑھائے تے چل جی مرزی کردہ رہے جی کبر مرزی جا کے ڈھگ دا رہے اسی تے کوئی گل نہیں کرانگے ایک ٹیمیچ بیوی دو خامند نہ بڑھائے تُو ایک ٹیمیچ کروڑا علاق بنائے تے آکھے میں نبی پاک تیرے برگی آشے کوئے ساڑھا بیڑا گول کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو ساگ آشے کی دنیا تے یا اللہ تُس اپنی توحید دی سمائی دے آمین گال سنوڑے جی جی گال توانو سنوڑا کوئی بندہ کسے نو کوئے اوہ اوہ کوئے گا نہیں میں کہن کار کیمہ بڑا نہیں میں مان دا میرا با ہو رہے میرے بیڑا نافل آئیں میں اوہ دے تو سوا کیسے کیوں ابو کما مان میں تیرا والد ہو کہن نہیں میرے والد صاحب دا نافل آئیں کہن دا فوت ہو گئے پامے فوت ہو گئے ابو میرا ہو یہ والد میرا ہو یہ فوت والد دے ہندیا فوت ہو ہے کبر چیز ہے ہو 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 مونڈا کہن میرا والد ہو جیڑا فوت ہو گیا اور مونڈا جیڑا اور کسے والد کہن واسطے تیار نہیں اور تون سانو کی اتنا کمزور سمجھ لیا کہ ایسی عرشا والا زندہ بھی ہو اور ایسی کوئی پاغلان تب برا کوئی گال اکل دیکھا اور مونڈا باپ فوت ہو کسے اور والد نہ کہ ہو ہو الہیو لا الہ فدو مخلصین الہ الدین الحمد للہ رب العالم کوئی منڈا دوسرا والد منڈ لی تیار نہیں اچھی بولو اسی دوسرا الہ منڈ لی تیار یوسف علی صلی اللہ یوسف بس میرا پتر آج تقریر جی ہو رہی بچ کار رہی تون دی لیا این دی یا کوئی تقریر زندگی جی رو رو جن دی یا پتہ نہیں خور زندگی دوبارہ موقع بنے یا نام میں لی بات کرنا چاہنا اللہ پاک دی یوسف علی اسلام جیل دے اندر واض پہ کر دیں یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القحار ما تاب دون من دون ہی اللہ اسمان سمیت موحا جناب یوسف جیل والے انہوں کہہ رہے انہیں اللہ تو سوا بولو ہور کوئی الہ بہت الہ نہ بڑھاؤ بہت مشکل کو شاہ نہ بڑھاؤ تو گال نہ پول جائے کہہ لگے ابراہیم ساڑھو ایک گلہ بڑیاں کر دیں دلیلہ بڑیاں دیں دیں انہوں ساڑھ دے ہو ون سرو آل حت اکم ال کل تم فائل انہیں کرو انہوں ساڑھ دے ہو جس وقت جناب جناب ابراہیم علیہ السلام نو آگویں سٹے آگیا میں اللہ دے نبی دے نعرے تو قربان حسب اللہ ون ام الوکیل پھر کہو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی کہہ رہے نہیں حسب اللہ ون الوکیل تے امام کائنات نو کی ہم ہو رہے ہیں لقد جا آکم رسول من انفس کم عزیز علیہ مان تم حریص علی کم بالمومنین روف الرحیم فان تول فقل حسب اللہ لا الہ اللہ ہو علیہ تم کل تو وہ رب ال عرش العظیم اچھی جناب ابراہیم علیہ سلام دا وظیفہ حسب اللہ ون مل وکیل تے تاہیت مرضور کہیں دا ابراہیم نو کافر جلانا چام دے مٹان دے پروغ رام پی بنام دے ٹھنڈا ہو جانا فورا بڑھ دی اگ دا اے سارا اے کمال میرے کل رب دا میں تے اعلان کر دیا رہنے میں تے کہیں دیا رہنے میرے دوست اللہ دی مہربان اعلان کر دیا رہنے منصور ات رب بڑا میر بان جے ہر جگہ کر دا حق دا اعلان جے کل حفظہ بعد آج گگر گج دا اے سارا اے کمال میرے کل رب دا اللہ اے نصار انہیں امین تا نو قبول فرما یا اللہ نصار انہیں دعا منگن دی تو فیق عطاف عطاف